ماشاءاللہ قربانی کمپیٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منڈی سے ایک بار پھر ہم اس وقت سکرین پر سید عابی شاہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں اور دیکھیں اس پار کیا وہ لوگ جمع ہیں جی جی لوگ جمع ہیں اور کچھ ہم نعرے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جواب بھی دیں گے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی فاطمہ اور علی حضرت عمر بھی حضرت عثمان غنی بھی جنتی 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 ہم یہاں پر آئے تمہارے ساتھ ایک سنائے بھائی ہیں یہ کچھ سوال عرص کرنا چاہتے ہیں امیر سنت کی بارگاہ میں جی کیا سوال عرص کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جب جانور قربان ہوتا ہے جیسے جس کا جانور ہوتا ہے جب وہ چھوری پھیڑا ہوتا ہے وہ تو اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے اب ان سے چھوری نہیں پھیڑتی ہے ایسی کسائی آیا تھا وہ فوراں چھوری پھیڑ دیتا ہے تو اس طرح یہ جانور حلال کرنا ہے گا حرام قربان اس نے بسم اللہ اکبر نہیں گا کسائی نے بسم اللہ اکبر نہیں گا اور اس نے جانور کو جانور کو قربان کر دیا جی امیر سنت یہ ان کا مسئلہ تھا ان کے کان میں ہینڈ فری لگا دے باب سید صاحب لگائے لگائے جس کا سوال ہوگا اس کے کان میں ہینڈ فری لگے گی آہ لگی رہے جی امیر سنت جی انشاءاللہ آپ کو جواب امیر سنت کی طرف سے آپ کو جواب دیا جا رہا ہے اب اگر جانور پورا زبخہ ہو چکا ہے اس کے رنگیں جو کٹ نہیں ہیں وہ کٹ چکے زبخہ ہے زبخہ ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر اس نے کر دیا ہے اب وہ گوش فروش نے کساب نے جو چھوڑی پھیری یہ اس کا فعل فضول ہے بلکہ جانور کے لئے ایزا کا باعث اگر جانور سے زخمی ہوا ہے ابھی شرحی طور پر وہ زبا نہیں ہوا اور اب وہ گوش فروش نے کساب نے چھوڑی اٹھائی اب اس کے لئے لازم ہے کہ یہ تکبیر پڑے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ زبا کریں اگر جان بوچھ کر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا یا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کہتا دیا میرے وہ ضرورت نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہو گیا اور اگر وہ گوش فروش بھول گیا بسم اللہ اکبر کہنے ہو گورات میں ہو اس میں تو پھر حرج نہیں پھر جانور حلال ہے یہ اس کی چند صورتیں بیان ہوئی ہیں وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ صَلُّوا عَلَى الْخَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ وَرَسَلَّمْ صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ جو عمر بھائی آپ مدنی مذاکرے میں برائے راست مدنی چینل کے ذریعے دیکھے گئے کہ امیر اور سنت کی نگاہوں میں ابھی کیا ایک مدنی فیس کا اعلان کریں گے مدنی فیس کا بہت اچھا لگا اس طرح کرتے ہیں آپ لوگ لائف آئے انشاءاللہ آگی بھی اس طرح کرتے رہے گا نیت کیا ہے نیت یہ ہے کہ رسول بارہ ہفتے بارہ ہفتے مدنی مذاکرے میں نماز کی پابندی کرنی ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں اس وقت میں رکھا ہے آپ با جماعت ہیں اور بھی سائی بھائی شاید ساتھ ہیں سب نماز کی پابندی کریں دوسروں کو بھی نماز کے لئے لے جائے کریں اور انشاءاللہ سنت اوبر اجتماع میں دعوت اسلامی کے چودہ اجتماع ہوتے ہیں کھراچی میں جو آپ کو قریب پڑتا ہو وہاں شرکت کریں اجتماع میں مدنی مذاکرہ دیکھیں رودانہ کم از کم بارہ منٹ اونلی ٹوائن منٹ مدنی چینل دیکھا کریں انشاءاللہ جو آپ نے باتیں دورائیں اس میں عمل ضرور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ممن بھائی معلوم ہوتے ہیں تو جزاک اللہ انہوں سننا میں نے کہا جرور ہوگا یہ محسوس ہوا یہ تو ہماری ممنوں کا انداز ہے ضرور ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ یہ نہیں کہنا ہے ضرور ہوگا تھوڑی آسان اور اصلاح کر دیں آسان 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 کرے تھوڑا آواز آپ کی وہ ہو رہی ہے چلو یہ کوئی شریف مسئلہ نہیں ہے ضرور ہوگا انشاءاللہ عمل ضرور ہوگا ماشاءاللہ جی انشاءاللہ عمل کرنے ضرور پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ضرور نہیں پوری پوری انشاءاللہ صلواللہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد جی سید صاحب مزید کچھ ہے ہمارے پاس اس وقت قربانی کمپیٹر بھی موجود ہیں آپ کی آواز نہیں آرہی سید صاحب کی آواز ہم تک نہیں آرہی ہے میں ابھی آپ کمپیٹر ہی چلا لیں کچھ سوال کر لیں پھر ہم یہاں سے دیکھ لیں اور مزید کیا دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے